نمسکار بھگوٹی کلاسیج کے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے پرمک سائتے کاریو کی کخشا میں کل اپن نے کرنل ٹوڑ جی کے اتھیاس کو دیکھا تھا راجستان کے اتھیاس میں کرنل ٹوڑ جی کا کیا یوگدانہ وہ اپن نکل کے کلاس میں دیکھ لیا تھا اسی سرینے میں اگر آگے چلتے ہیں تو موہنوت نینسی جاتے ہیں موہنوت نینسی جی راجستان کے اتھیاس کے پرمک کھانتکار یا پرمک اتھیاسکار تھے جن کی کھاتوں سے ہی لگ بگ راجستان کا اتھیاس لکھا گیا تھا کرنل ٹوڑ جی کے علاوہ لگ بگ اتھیاسکاروں نے ان کی کھاتوں کا پریوک کیا تھا اپنی اتھیاس کو لکھنے میں جی ایچ اوجا جی نے گوری شنکر ہراشند اوجا جی نے ایک بار نینسی جی کے لیے کہا تھا کہ اگر کرنل ٹوڑ جی کو راجستان کے یہ کھانت موہنوت نینسی جی کی کھانت اگر مل جاتی تو پتہ نہیں راجستان کا اتھیاس کہاں سے کہاں چلا جاتا اسی شرینے میں اپنے دیکھتے ہیں موہنوت نینسی جی کو موہنوت نینسی جی کا جنم جو ہوا تھا سوڑہ سو دس عیسوی میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا موہنوت نینسی جی کا جنم ہوا تھا جودپور میں ان کے پتہ کا نام تھا جیمل جی پتہ کا کیا نام تھا جیمل جی جیمل جی اور موہنوت نینسی جی نے دونوں ہی جودپور راجے کی سیوہ کی تھی دونوں نے ہی کیا کی تھی جودپور راجے کی سیوہ کی تھی موہنوط نینسی جی دیوان تھے جودپور کے اور جیمل Ji نے بھی جودپور عجے کی سیوہ کی تھی جسون سنگھ پرتم کا دیوان کون تھے موہنوط نینسی جی 1658 Scrboard کے لگ بگ جودپور کا دیوان ان کو بنا دیا گیا تھا جسون سنگھ جی پرتم دوارہ جسون سنگھ جی پرتم دوارہ موہنوط نینسی جی کو جودپور عجے کا دیوان بنایا گیا تھا 1658 poundwagen راجستان کی جنگرنہ سروپرتم اگر کسی ویکتی نے کی تھی تو وہ تھے موہنوت نینسے جی راجستان کی جنگنہ میں پرمک بھاگیدار یا پرمک آدھار اسطم جن کو مانا جاتا ہے وہ ہے موہنوت نینسے جی تو موہنوت نینسے جی کو واپس دیکھتے ہیں جنم ہوا تھا سولہ سودہ سشوی میں کہاں پہ ہوا تھا جودپور میں ہوا تھا پتا کا نام تھا جیمل جی جیمل جی اور موہنوت نینسے جی نے دونوں نے جودپور راجے کی سیوہ کی تھی دیوان کس کے کال میں تھے تو جسون سنگھ جی پرتم کے کال میں تھے اگر اپن جسون سنگھ جی پرتم کا کال دیکھتے ہیں تو سوڑہ سو ارتیس اسوی سے لے کے سوڑہ سو اٹھنٹر اسوی کے لگ بھگ جسون سنگھ جی پرتم کا کال رہا تھا یہ سانجہ کے سمکالین تھے ان کو سانجہ نے چار آجار کا منصب سانجہ نے چار آجار کا منصب پردان کیا تھا اور مہاراجہ کی اپادی مہاراجہ کی اپادی تتہ چار آجار کا منصب جسون سنگھ جی وہ کس نے دیا تھا سانجہ نے دیا تھا سانجہ کے کال میں دیوان کون تھے سوڑا سو ٹھانیسوی کے لگ بگ تھے مونوٹ نینسی جی تو مونوٹ نینسی جی کس کے دیوان تھے جوت پراجے کے جوت پراجے میں جسون سنگھ پرتم کی اکال میں یہ دیوان چننے کے ان کی رچنوں میں دیکھیں تو سب سے پہلے آتے ہیں مونوٹ نینسی ری کہاں تھے سب سے پرمک رچنا ہے مونوٹ نینسی ری کہاں تھے یہ کب لکھی گی تو سوڑا سو پینس اٹیسوی کے لگ بگ مونوت نینسی کی خیات کب لکھے گی سوڑا سو اس کی باسا کی بات کرے تو اس کی باسا ہے ڈنگل باسا مونوت نینسی کی خیات کی کونسی ہے ڈنگل پسچیمی راجستانی باسا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے ڈنگل باسا کونسی ہے ڈنگل ہے مونوت نینسی کی خیات کو راجستان کی سب سے پراشین اور وشوشنی خیاتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے راجستان کی سب سے پراشین اور وشفشنی خیاتوں میں سے ایک کس کو منا جاتا ہے مونوت نینسی کی خیات کو اس میں 36 راجبوتوں کی 36 ساکھاؤں کا ورنن ہے راجبوتوں کی 36 ساکھاؤں کا ورنن کون سی خیات میں ہے مونوت نینسیری خیات میں راجستان کا پرطم ایتیاشی گرنت اگر کسی خیات کو منا جاتا ہے تو وہ ہے مونوت نینسیری خیات کو تو دو چیزیں تین چیزیں اپنے پڑھ لی ہے کون سی راجستان کی سب سے پراجین اور وشفشنی خیات راجبوتوں بھی 36 ساکھاؤں کا ورنن کسی خیات میں ہے تو وہ ہے مونوت نینسیری خیات راجستان کا پرطم اتیاس ہے گرنت کسی خیات کو مانا جاتا ہے تو وہ ہے مونوت نینسیری خیات یہ کب لکھی گئی تھی سوڑہ سو پیسٹیسوی کے لکھو گئی اس کی باسا کونسی تھی ڈنگل باسا تھی راجستان کے راجیوں اور مدد بھارت کا جس میں اگر اتیاس ہے تو وہ کونسی ہے مونوت نینسیری خیات راجستان کے جودپور کے آس پاس کی جتنے بھی چھکتر ہیں یا راجستان کے ویبین چھکتروں کا اتیاس ہے جس خیات میں سمائیت ہے وہ کونسی ہے مونوت نینسیری خیات راجستان کا پرطم اتیاس ہے گرنت کسی خیات کو مانا جاتا ہے تو وہ ہے مونوت نینسیری خیات اس رچنا میں اگر یہ ایک کتا تھے یہ بھی آتا ہے کہ اس رچنا میں کہیں بھی ہے سبد کا پریوگ نہیں ہوئے اس رچنا میں کہیں بھی ہے ورڈ کا پریوگ نہیں ہوئے تو یہ پرسن بھی آسکتا ہے اس خیانت کا ہندی آنواد اگر پوچھ لیا جائے تو وہ کیا تھا رامین دگر جی نے ہندی آنواد کس نے کیا تھا رامین دگر جی نے کیا کبتا ہندی آنواد النیس سو بائیاسی اسو میں رامین دگر جی دوارہ اس خیانت کا مونوت نینسی جی رویا ہندی آنواد کیا گیا تھا سمپادن کنہوں نے کیا تھا تو وہ ہے بدری پرصاد سانکریا جی نے کنوں نے بدری پساد سانکریہ جی نے سمپادن کہتا تھا تھا راجستانی میں بھی اگر انواد پوچھ لیا جائے تو وہ بھی کنوں نے کہا تھا بدری پساد سانکریہ جی نے انیس سو بیاسی میں اس کا ہندی انواد کیا گیا تھا رامین دگڑ جی دوارا اس کے ہاتھ میں کہیں بھی ہے سبد کا پریوگ نہیں ہوا ہے سب سے پراجین اور وشوشنے کے ہاتھوں میں جو مان جاتی وہ کون سے ہیں مونوت نینڈ سی جی لی کے ہاتھ کب سوڑا سو پیسٹ اسوی میں اس کو لکھا گیا اس کی بحثہ کیا تھی اس کی بحثہ تھی ڈنگل کس کے کال میں لکھی گئی جسون سنگھ پرتم کے کال میں ان کا کال کہتا سوڑا سو اٹھنٹر اسوی میں ان کو چار اجار کا منصب کس نے دیا تھا تو وہ دیا تھا سہا جہانے ان کو مارا جائے کی اوپادی کس نے دی تھی جسون سنگھ جی کو وہ دی تھی سہا جہانے آگے اسی شرین میں اگر اپنے دیکھتے ہیں ان کی دوسری خیانت آتی ہے خیانت ہے مارواڑ را پرگناری وگت ان کا دوسرا گرنٹ آتا ہے مارواڑ را پرگناری وگت جس کو جودپور راجے کا گجیٹیر کہا جاتا ہے جس کو جودپور راجے کا گجیٹیر گجیٹیر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جودپور راجے سے سمبندے جو بھی گاؤں یا پرگنے تھے ان کی راجسوے اور گاؤں مینر ویوستہ سے سمبندے جو بھی تتھے تھے وہ سبھی ماروارڈ را پرگناری ویغت کے اندرگت آتے تھے انچے کیسے راجسوے کتنا راجسوے کس پرکار کا ان کی گاؤں کی ویوستہ اونی چے وہ سبھی کس میں تھی ماروارڈ را پرگناری ویغت میں اگر اس کا سمپادک پوچھ لیا جائے اس کا سمپادن کس نے کیا تھا ماروارڈ را پرگناری ویغت کا سمپادن تو اس کا کیا تھا نارائن سنگھ بھاٹین نے نارائن سنگھ بھاٹین نے ماروارڈا پرگنالیوگت کا سمپادن کیا تھا مونو اتنین سی جی رکھات کا سمپادن کس نے کیا تھا بدری پرساد سانکریہ جی نے کیا تھا راجستانی میں انواد بھی کس نے کیا تھا بدری پرساد سانکریہ جی نے کیا تھا ہندی انواد مونو اتنین سی جی رکھات کا کس نے کیا تھا رامائن دگر جی نے کیا تھا انیس سو بیاسی اسوی میں کیا تھا مونو اتنین سی جی جو تھے وہ جسون سنگھ پرتم کے درباری کبھی اور دیوان تھے مونوت نینسی جی جو تھے جسون سنگھ پرتم کے درباری کبھی اور دیوان تھے کہا یہ جاتا ہے کہ مونوت نینسی جی جسون سنگھ جی مونوت نینسی جی اور جسون سنگھ جی کے دیوان تھے تو جسون سنگھ جی کو اورنگ جیب نے سیواجی کے دمن کے لئے ایک بار بھیجا تھا اورنگ آباد کب 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 بھیجا تھا اورنگ آباد وہ ساتھ میں کیا کہا کہ نینسی جی اور سندرداش جی کو بھی جسون سنگھ جی لے کے چلے گئے تھے نیند سنگھ جی اور سندرداز جی سندرداز جی کون تھے نیند سنگھ جی کے بھائی تھے تو جسون سنگھ پرتم کے ساتھ کون کون گئے تھے نیند سنگھ جی اور ان کے بھائی سندرداز جی اب جسون سنگھ جی سے کیا ہوا کہ نیند سنگھ جی کی انبن ہوگی جسون سنگھ جی سے نیند سنگھ جی کی انبن ہوگی تو جسون سنگھ جی نے ان کو سجا سنا دی صاحب نینسی جی کو سجا کس نے سنائی تھی جسون سنگ جی نے اور کہا کہ اگر ایک لاکھ روپے دو گے تو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ جیل میں ہی ڈال دیا جائے گا تو نینسی جی نے کہا میرے پاس تو روپیہ نہیں ہے ایک روپیہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا تو جسون سنگ جی نے نینسی جی کو کیا کیا جیل میں ڈال دیا اور جیل کی یا اتناوں سے ڈر یا جیل کی یا اتناوں سے نینسی جی اور سندردہ جی سندردہ جی نینسی جی کے بھائی تھے اور یہ اتناوں سے پریشان ہو کہ انہوں نے ہی جیل میں کیا کر لی تھی آت ماتیا کر لی تھی ان کے بارے میں دو پر مختتے اور آتے ہیں کہ راج پتہ نے کا اب الفجل اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ ہے مونوت نینسی جی مونوت نینسی جی کو کس نے کہا تھا راج پتہ نے کا اب الفجل منسی دیوی پرساد جی نے کہا تھا کس نے کہا تھا منسی دیوی پرساد نے اور قانون گو کالی کارنجن قانون گو نے موہن اتنینسی جی کو اببالفجل سے بھی ادھیک یوگی مانا تھا قانون گو نے موہن اتنینسی کو اببالفجل سے ادھیک یوگی مانا تھا ایک خطر جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا گوری شنکر ہیراجند اوجا نے یہ کہا تھا کہ اگر کنل ٹوڑ جی کو موہن اتنینسی جی کی یہ خیانت مل جاتی تو راجستان کا اتیاس آج کچھ الگ ہی ہوتا